پاکستان نے گیارہ کمپنیز کے مالکان کو کل صبح نوو بجے سپریم کورٹ طلب کر لیا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جب انہوں نے گیارہ کمپنیوں کے جو پانی بنانے والی کمپنیاں ہیں ان سے متعلق کے اس کی سماعت کی منرل وارٹر تو اعتزاد حسن نے چیف جسٹس کے روبرو پیش ہو کر یہ استعداء کی کہ اس مقدمے کو تیس نومبر تک ملتوی کر دیا جائے کیونکہ اس میں ابھی متعدد اداروں سے ریپورٹس آنا باقی ہیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے اس سے پہلے متعدد مربع وقت دیا ہوا ہے یہ قوم کا پیسہ ہے سرکاری پانی ہے جو کہ اربوں روپے کا استعمال ہو چکا لیکن اس کے پیسے ادار نہیں کیے گے اور پانی کا بے درگ استعمال کرنے کی وجہ سے جو صبح پنجاب ہے بلوچستان ہے یہاں پر پانی کی قلت کے اثرات منڈانے لگے ہیں جس پر اتزاد حسن نے کہا کہ ان کو صرف ایک موقع دے دیں لیکن چیف جسٹس نے اتزاد حسن کی یہ ترخواست مسترد کر دی اور کل صبح نو بجے گیرہ پانی منرل وارٹر بنانے والی کمپنیوں کے سربراہان کو ان پرسن طلب کر لیا ہے اور یہ نماز دیے ہیں کہ اگر گیرہ کمپنی کے سربراہان کل صبح نو بجے سپریم کورٹ میں پیش نہ ہوئے تو ان کے نام ای سی ال میں شامل کر دیے جائیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ برطانیہ ضرور جا رہی ہیں لیکن پانچ دسمبر کو وہ واپس آئیں گے اور اس معاملے پر پھر بھی کیس کی سماعت ہوگی لیکن پہلے جن کمپنیز نے اربوں روپے کا پانی استعمال کیا ان سے پیسے وصول کرنا بہت ضروری ہو چکے ہیں اب دالت نے کل صبح نو بجے گیرہ کمپنیز کے سربراہان کو طلب کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو کمپنی کا سربراہ نہیں آئے گا اس کا نام بھی ای سی ال میں شامل کر دیا جائے گا